لاؤ جی پارین دے گورنر وہ بچے کھیڑ رہے ہیں گورنر حضرت ابو رہ رہا مرکز حقومت حضرت عمر دی بچے ہیں کھیڑ دے ہیں کھیڑ دے ہیں گیند ماری ڈنڈا ماریا وہ جناب پادری نو لگ گیا فوقات القرط علا صد ریا وہ جاگی دے سینے ہوتے لگی فاخذ آؤ انہ گیند چک لئی فجالو یطلبون آمن ہو بچے کہن لگے وہ گیند دے دے فاباہ اس نے کہا کوئی گیند نہیں تو انہوں سمجھ نہیں لگی میں انہوں گیند مار دی تھی فقال غلام منہم سالتوں کا بحق محمد صل اللہ انہوں نے بچے میں جو ایک بچہ کے ودی انہوں نے کہا یار اینجن ایند دے دا سیتا انہوں نے اپنے نبی دا واسطہ دے 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 ساڑی گیند واپس دے فابالانہ اللہ وصبر رسول اللہ صل اللہ اس لانتی نے گیند بھی نہ دی تھی تھی حضورت خلاف گل کر دی تھی فاقبلو بسوال جہم فما زالو یخبتونو حتی ما تلانت اللہ ما برای عدالت بچے جناب وہ ڈنڈے لے کہ اس پادری تھے ٹوٹ پہے انہوں کوٹ کوٹ کے اٹھے قتل کر دی ما برای عدالت نکے نکے بچے نے قتل کر دی فروف ازالکہ الہ عمر ابو ریرا فرمایا مسئلہ بڑا وڈہ ہے تو وڈہیں کوڑ فیصلے کراو تاں کہ کیا مت تک اسلام آباد بھی پچھا جانا کوئی فیصلہ دکھاؤ تو اے فیصلہ حضرت عمر کو لے جاؤ فروف ازالکہ الہ عمر لہو جی مقدمہ پہنچ گیا حضرت فاروق آزم دی عدالت اچھ فارق حق و باطل امام الحدہ تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی آلہ حضرت لکھا سلام ہوں ترجمان نبی ہم زبان نبی اے دا میں وضاعت نہیں کرنا چاندہ کیوں ہو سکتا کس نوں حضر مینہ ہو بھی کہ حضرت عمر دا فیصلہ ہے کی ترجمان نبی ہم زبان نبی حضرت فاروق آزم دے جدو مقدمہ پہنچیا ساری صورت حال ہوئی کہ آپ کی فر راوی کی کہتے ہیں فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت ان کا فرحت ہی بقتل الغلمان لذالک الوف کو اس قف فرمایا کیسا رو کس را فتح ہویا سونے چاندی ہیر جوائرات دے دیر لگے مسجد نبی شریف حضرت عمر اتنا کدھی خوش نہیں ہوئے جتنا انا بچے ہیں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے حضرت عمر خوش ہوئے کے نہیں کیوں جی حضرت عمر خوش ہو آج دا ٹٹو کون ہے جڑنا خوش ہوئے آج دا کیڑا جناب ہے جنو تاقیق آئی ہوئی ممتاز قادری دے بارے اے تاقیق ترجمان نبی ہم زبان نبی چاہی دا تا ایسی احسار ہے حضرت صاحب بھی تشریف لیا ہے صاحب زادہ والا شان دامت برکات و ملالیہ نالے نہ دے حضرت عمر صاحب بھی آگئے سارے حضرات اے وہ کوئی سارے چمک دے ہو چیرے سارے علماء تسی چمک دے ہو چیرے ساری امت نو دین سمجھ نہیں آیا ممتاز قادری نا اے حضرت عمر دا فیصلہ ہے حضرت عمر نے آخر فیصلہ سنایا کہ فرمائے عیسائیوں عمر سے ان بچوں کے بارے میں شکایت لے کر آئے ہو فرمائے یہ چھوٹے چھوٹے اتفالن صغیرن لکھا سلام مالک ایک بھی کوئی نہیں سی چھوٹے بچے اتفالن صغیرن فرمائے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے نبی کو جب برا بھلا کہا گیا تو پھر یہ دے گاڑے جہار پان دے یہ دے ہم ممبتیاں جلان دے سلمان تاثیر دی طرح یہ دے ہم ممبتیاں جلان دے فرمائے فغدبو لہو یہ غصے نہ ہوتے اور ون تسرو اور اپنی غلامی کا اظہار نہ کرتے جو جی میری گفتگو بھی ختم ہونڈ لگی گل بھی مکن لگی حضرت فاروق عظم دا آخری فرمان کے وے اے عدالت جیسی پیش کر دیتا ہے جی اے عدالت جیسی پیش کر دیتا ہے واقعے ہاں جی اے عدالت جیسی پیش کر دیتا ہے عدالت جیس وقالا اہدرہ دمل اسقف ہم آؤ عیسائیو میری عدالت میں بکری کا بچہ بھی پیاسہ مر جائے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا کیوں جی جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ساڑھے غیر سیاسی بندے ہیں بندے ہیں آج دلت سے جا پہنچی کہ بجائے اس دیکھ انہا بدماشا نو نپیہ جاندہ دسوئے سولہ سو بندے ہیں نے پچھلے سال خودکشی کیوں کی تھی دسوئے پانچ پانچ سالہ بچی انہار اے ریپ کنیں کیتے ہیں دسوئے خزانے کنیں لٹیں مولوی چونکہ ہو گیا غیر سیاسی پاک دامن چونکہ مولوی کے سپیکر سے بہت سارے فتنیں پیدا ہو گئے مولوی ہیں ممبر پوچھ دے نا حضرت عمر کو جو پوچھا جائے گا بکری تھا بچہ پیاسہ کمیں میرے ہاتھ سولہ سو بچے پچھلے سال دنیا مری تھی تسی دسوئے یاشو بہریہ دسترخان لگے ہوئے بہریہ او ملک ریاض پدری ملک بنے ہوئے تو ساڑے سارے اوان ہم نے اس علاقے ملک بنے جناب او ملک میں اسنوں کیا ہوتے لاہور میں حضرت جی وہ ویکھیا دسترخان ہیتے گوڑوں گزرے ہیتے لوگ مو چھپا کے روٹی کھا رہا ملک ریاض دے دسترخان ہوتے میں کہا پلاٹ ویج کے دسترخان لانا ہو رہے تے میرے شریف بغیر پلاٹوں دے دسترخان لانا ہو کیا ہوں جی او تھے لوگ چھپ کے روٹی کھا رہا تے جیڑا دسترخان میرے شریف لگتا گوڑے شریف داتا صاحب تے سلطان الہند کھوڑو لگنا مجدد الفسانی کھوڑو او تھے لوگ لنگر کہنے دے بھی ہوئے میں بھی ہے چوکچ بان کے لے جانا گھر پر رشتت بچامی دیاں گا نہ ڈنگرامی پاسا اس لنگر میں اور اس لنگر میں اتنا فرق ضرور ہے کام دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھومن ہے آپ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی